موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً سب تعریف اللہ وحدہ اللہ شریک کے لئے درود و سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں ہم آج ایک بہت اہم موضوع کے مطالق انشاءاللہ ہم آج ایک بہت اہم موضوع کے مطالق انشاءاللہ قرآن اور حدیث سے کچھ باتیں دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ راد سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر گیارہ میں فرمایا ان اللہ لا يغیروا ما بقوم حتی يغیروا ما بیانفسهم اللہ کسی قوم کی حالت کو تب تک نہیں بدلے گا جب تک وہ خود نہ بدلنے جو ان کے اندر ہے تو بدلاؤ اور صدھار بدلاؤ اور صدھار چینج لانے کے مطالق قرآن میں اللہ رب العالمین نے بہت اہم بات کہی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب تک کچھ لوگ جمع کے طور پر کمیونٹی کے طور پر یا انفرادی طور پر کوئی شخص اپنے آپ کو نہیں بدل لیتا تب تک اللہ اس کے حالت کو نہیں بدلنے والا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کیا کرے اللہ ہماری حالت کو نہیں بدل رہا تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اللہ تمہارے حالت کو بدلنے والا بھی نہیں ہے جب تک جب تک وہ خود نہ بدل لیں جو ان کے اندر ہیں اور میرے بھائیوں جیسے بہت سارے لوگوں سے جب کہایا آتا ہے چاہے دینی معاملات میں ہو چاہے دنیای معاملات میں ہو ان سے پوچھا آتا ہے کہ بھائی ایسا کیوں نہیں کر رہے ہو نماز پڑھنے کیوں نہیں آتے ہو بہت سارے لوگ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے ہدایت نہیں دی ہدایت اللہ نے نہیں دی تو اللہ تعالی کیا دیکھ کر ہدایت دیتا ہے اللہ رب العالمین کے پاس کچھ سسٹم ہے یا نہیں ہے یا شکل دیکھ کر کس کی شکل بہت چیز کو ہدایت دینا ہوگا اور فلاں ایریا والوں کو ہدایت دینا ہوگا فلاں کنٹری والوں کو ہدایت دینا ہوگا فلاں خاندان والوں کو ہدایت دینا ہوگا یا کچھ سسٹم ہے یا نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ راد میں بتایا سورہ تیرہ آیت نمس ستائیس وہی سورہ راد کی آیت ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا یہدی علیہ من اناب اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے اگر ہم پلٹیں گے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں ہدایت دوں گا اور اگر ہم اللہ کی طرف پلٹتے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں حالت نہیں بدلنے والا میرے بھائیوں بہت ساری باتوں کی جگہ آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم قرآن و حدیث سے تین ایسی رکاوٹیں دیکھیں گے جن رکاوٹوں کی وجہ سے ایک انسان اپنے آپ کو بدل نہیں پاتا اپنے آپ کو صدھار نہیں پاتا اور صرف رکاوٹیں نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ وہ رکاوٹوں کے علاجوں میں سے ایک ایک علاج دیکھیں گے یعنی تین رکاوٹیں اور تین علاج اور مقصد ہمارا کیا ہے ہم سب کا مقصد ہمارا ہماری انفرادی اصلاح ہے اور اجتماعی اصلاح ہے ہم اپنے آپ کو صدھار نہ چاہتے ہیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائیاں پائیں اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اللہ تعالی نے بتایا وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَا مَطَعُ الْغُرُورِ دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے دھوکے کا سامان لیکن اللہ رب العالمین نے ایک سسٹم بتایا ہے دیکھئے بادل آتے ہیں تب جا کے بادشات کی اللہ تعالی نے کاؤز اینڈ ایفیکٹ کا ایک ریلیشنشپ رکھا ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھئے یہ تو پہلے سے تقدیر میں ہے تو تقدیر کا مسئلہ میرے بھائیوں اتنا سمپل ہے کہ اللہ تعالی سب کچھ جانتا ہے جو ہونے والا ہے جو ہو چکا ہے ہر ایک چیز اللہ تعالی کے علم میں ہیں اور اللہ تعالی نے بتایا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آسمان اور زمین کے بننے کے پچاس ہزار سال پہلے سب سے پہلی چیز اللہ تعالی نے بنائی قلم اور اس سے کہا اکتب لکھ اور قلم نے کہا کیا لکھوں تو اللہ تعالی نے کہا ساری چیزیں لکھ دے تو اللہ کے پاس ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں اب کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہی ہو رہا ہے بھائیوں ذرا سوچئے کہ کیا ہم ایسے معبود کی عبادت کرنا چاہتے ہیں جس کو ہونے کے بعد معلوم پڑھتا ہے کہ اچھا ایسا ہو گیا اچھا وہ ہو گیا یا ہم ایسے رب کی عبادت کرتے ہیں جس کو سب کچھ پتا ہے ہم کسی بھی انسان سے سوال پوچھتے ہیں جو بھی انسان یہی طائب کے سوال پوچھتا ہے کہ پہلے سے تقدیر میں ہے تو ہمارے کرنے سے کیا ہوگا ہم کہتے ہیں کہ کیا تم ایسے معبود کی عبادت کرتے ہو جسے ہونے کے بعد معلوم پڑھے گا یا ایسا جس کو سب کچھ پتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کو تو پہلے سے پتا ہے اللہ کے علمے تو ہر چیز پہلے سے ہے اور پہلے سے ہے وہ اتنی کنفرمڈ ہے کہ وہ لکھی ہوئی ہے جیسے کبھی کبھا ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے دیکھو یہ ہے پھر ہم اسے کہتے ہیں کنفرمڈ ہے بلتے ہیں ہاں لکھے دو بلے نہیں لکھے نہیں دوں گا اتنا کنفرمڈ نہیں ہے اللہ کے علم میں جو کچھ ہے وہ اتنا کنفرمڈ ہے کہ لوہِ محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور اللہ کے علم میں وہ چیز ہونے میں آپ کو کیا پرابلم ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فورس نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ہم پر جبر نہیں کیا کہ تمہیں غلط کرنا ہوگا یا صحیح کرنا ہوگا اللہ نے انسان کو اختیار دیا امم شاکرن امم کفورا چاہے تو شکر بزار بنو چاہے تو انکار کرنے والے بنو چاہے تو اچھا کام کرو چاہے تو برے کام کرو اچھا میرے بھائیوں یہ چیز کے مطالق ہم قرآن و حدیث ہم دو دلال دیکھیں گے پہلی تو قرآن و حدیث کی دلیل جو میں نے ابھی کہی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَمَنِحْ تَدَعْفَلِ نَفْسِهِ جو اچھا کرتا ہے تو خود کے لئے کرتا ہے اور جو برا راستہ لیتا ہے تو خود کے لئے لیتا ہے تو اچھا اور برا اللہ تعالیٰ نے کہا چاہے تو اچھا کرو چاہے تو برا کرو یہ قرآن کی دلیل ہو گئی اور ہم لوگ سب بھی تو جانتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار ہے اب چاہے تو ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں اٹھا سکتے ہیں اللہ نے دیا ہے اختیار اختیار کی لیمٹ ہے انلیمٹڈ اختیار نہیں ہے کوئی چاہے کہ جا کر دنیا کو ختم کر دیں ختم نہیں کر سکتا موسیٰ علیہ السلام کے مطالق فیرون نے کیا چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو مار دے نہیں مار پایا مکہ کے مشرق چاہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ السلام کو مار دے نہیں مار پایا تو اختیار میں لیمٹ ہے لیکن اللہ نے انسان کو چوئیس دیا جو چاہے تم کرو صحیح کرنا ہے صحیح کرو غلط کرنا ہے غلط کرو آئیے ہم ہمارے تین پوائنٹس آج کے شروع کرتے ہیں میرے بھائیوں یہ ایسی رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ رک جاتے ہیں اپنے آپ کو بدل نہیں پاتے سب سے پہلی اور سب سے بڑی رکاوٹ شیطان اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں بتایا سورہ فاطر میں سورہ پینتیس آیت نمبر پانچ شیطان تمہارا دشمن ہے اسے دشمن ہی سمجھنا اور میرے بھائیوں اللہ تعالی کے پاس اس نے کہا سورہ سترہ آیت نمبر پانچ کہ اگر اے اللہ تو مجھے محلت دے دے اگر تو مجھے محلت دے دے تو لا تنکنہ ذریتہو اللہ قلیلہ میں اس کی اولاد کو برباد کر دوں گا سوائے بہت کم کو چھوڑ کر اب بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں بولتے ہیں کہ شیطان ہے ہی کیوں اللہ تعالی نے شیطان کو محلت دی ہی کیوں اور نعوذ باللہ بہت سارے لوگوں میں اس طرح کے سوال اور تنکیں ہوتی وہ کہتے ہیں انہیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ اللہ کا اور شیطان کا کامپیٹیشن ہے اور کبھی اللہ جیتا ہے کبھی نعوذ باللہ شیطان جیتا ہے انہیں ایسا لگتا ہے حالانکہ ایسا ہے نہیں کیونکہ واللہ علا کلی شہین قدیر اللہ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ شیطان کو چوائز کیوں دیا میرے بھائیوں سیدھی سمپل بات ہے اگزام میں ہم جاتے ہیں اگزام میں دیئے ہوئے ہوتے ہیں ایک سوال کے پانچ جواب تین جواب صحیح جواب چنو اب ایک جواب صحیح ہوتا ہے اور باقی کے جواب غلط ہوتے ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے وہ باقی کے جواب آئے کہاں سے وہ باقی کے غلط جواب دالا کس میں وہاں پر تو بات یہ ہے کہ وہاں پر جان بوجھ کر پیپر سیٹر نے غلط جواب وہاں دالا ہے کیوں پرکھنے کے لئے اگزام اسی تو کہتے ہیں میرے بھائیوں شیطان غلط جواب ہے ابلیس کا راستہ غلط جواب ہے ہمیں وہ راستے پر ٹک نہیں لگانا ہے ہمیں صراطم استقیم پر ٹک لگانا ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ شیطان کو محلط نہیں دینی چاہیے تھی ان کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اگزام میں تو جاؤں گا لیکن مجھے سوال کے جواب میں تین جواب مت دینا پانچ جواب مت دینا مجھے ایک ہی جواب دو میں اسے جا کر ٹک لگا کے آؤں گا تو ہم کیا کہیں گے اگزام ایسے تھوڑی ہوتے ہیں تمہیں بھائیوں ہم لوگ بھی تو اگزام میں ہی ہیں یہ ایک امتحان چل رہا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا شیطان تمہارا دشمن ہے اور اسے دشمن ہی سمجھنا اور میں بھائیوں صحیح بات تو یہ ہے کہ شیطان بدلنے والا نہیں ہے صدرنے والا نہیں ہے یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم پوائنٹ ٹو پر آئیں گے تو ہم ایک دوسری چیز دیکھنے والے ہیں جو بدل سکتی ہے جو صدر سکتی ہے شیطان نہیں صدر سکتا اسی وجہ سے شیطان سے فائٹ کیسے کریں تو راستے سے ہٹائیں کیسے کیونکہ اس نے تو اللہ کے پاس سہا لَأَقُدَنَّ لَهُمْ عَلَىٰ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ اَلَّا تیرے سیدھے راستے پر میں اس کا انتظار کروں گا ہمارا ثُمَّ لَا تِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ عَيْدِيهِمْ پھر آگے سے حملہ کروں گا وَمِنْ خَلْفِهِمْ پیچھے سے حملہ کروں گا وَمَنْ اِيْمَانِ حِمْدَائِنْ سے حملہ کروں گا وَمَنْ شَمَائِلِ حِمْدَائِنْ سے حملہ کروں گا وَلَا تَجْدُ اَكْثَرَهُمْ شَاکِرِينَ ان میں سے اکثر کو تو نا شکرا پائے گا اب یہ جو دشمن ہے یہ دشمن کے مطالق میرے بھائیوں آپ سورہ ناس سسفک ایمیجن کرو جو ہم سورہ ناس میں پڑھتے ہیں قُلْ کہو اَعُوذُ بِ رَبِّ النَّاس میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی ملک الناس انسانوں کے ملک کی الہ الناس انسانوں کے الہ کی میں بھائیوں ہم نے اللہ تعالیٰ کو تین تین بار پکارے اور تین بار پکارنے کے بعد کتنی چیزوں سے پناہ مانگنے والے ہیں آپ کو پتا ہے ایک چیز سے اور کمپیرزن میں سورہ فلق جب دیکھتے ہیں تو قُلْ اَعُوذُ بِ رَبِّ الفلق ایک بار اللہ کو پکار رہے ہیں اور چار چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہیں سورہ ناس میں تین تین بار پکار کر ایک چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ اندر کی چیز ہے وَسْوَسَا دَالنے والے کے شر سے جب وہ وَسْوَسَا دَالتا ہے اور پیچھے آتا ہے تھوڑا ایرابک لینگویج کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایرابک لینگویج میں وَسْوَسَا دَالنے والے کو مُوَسْوِس کہتے ہیں وَسْوَاس یعنی مُبالغہ ہے اس میں مطلب کہ انٹینسٹی ہے بہت وَسْوَسَا دَالنے والا بہت زیادہ وَسْوَسَا دَالنے والے کو وَسْوَاس کہتے ہیں اور خناص خناص یعنی بار بار پیچھے آنے والا بار بار پیچھے آنے والا یعنی بار بار آگے بھی بڑھتا ہے بار بار وَسْوَسَا دَالتا ہے بار بار پیچھے آتا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہمہ نے ایک حدیث میں بتایا جو اس آیت کی کومنٹری میں ہوسائی صندت سے ہے کہ شیطان جا لسن علا قلب ابن آدم آدم کی اولاد کے قلب پر بیٹھتا ہے جیسے ہی اللہ کو یاد کرتا ہے ویسے ہی وہ پیچھے آیا آتا ہے اور جیسے ہی اللہ کو بھول جاتے ہیں وہ سوسہ دالتا ہے تو شیطان یہ جو ہمارے دشمن ہیں اس کی دشمن ہی اتنی سیریس ہے کہ ہم اللہ کہہ رہے ہیں انتیوہ ہی بچا اس سے اور اللہ کو جو پکار رہے ہیں تو تین تین بار پکار کر اس ایک چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں کیوں وہ جو انسانوں کے سینوں میں وسوسہ دالتا ہے جنوں میں سے اور انسانوں میں سے اور انسانوں میں سے اس میں ایک پوائنٹ ہے دیکھئے ہم دیکھتے ہیں کہ وسوسے کا جو ٹاپک ہے تو یہاں پر پرائیمری رول جنوں کا ہے سیکنڈری رول انسانوں کا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر دو دوست بیٹھیں ایک دوست کے دل میں خیال آیا کہ یہ غلط کام کروں اب وہ آیا کہاں سے وہ سمجھتا ہے میری خود کی آئیڈیا ہے وہ سمجھ رہا ہے میں نے سوچا حالانکہ ایک ایک ایکسٹرنل سوچ سے اس کے اندر یہ تھوٹ ڈالا گیا اور اللہ تعالی نے ہمیں یہ چیز بتا دی یہ وسوسہ ڈالا گیا من الجننتی اب وہ دوسرے 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 کو کہتا ہے چلو یہ غلط کام کریں گے ون ناس اسے کمپیرزن میں آپ دیکھیں گے سورہ انام سورہ چھے آیت نمبر 112 جہاں اللہ تعالی نے بتایا کہ اللہ نے سارے نبیوں کے لئے دشمن مقرر کیا شیعاتین انسانوں میں سے اور جنوں میں سے وہاں پہ انسانوں کو پہلے ذکر کیا گیا اور جنوں کو بعد میں کیونکہ نبیوں کے دشمنوں میں ہم دیکھیں گے تو فرنٹل رول انسانوں کا تھا بدر کی جن میں کون لڑنے آئے تھے جن تھے کہ انسان تھے وہ انسان تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبیوں کے دشمنوں کی جب بات ہے تو وہاں پر پہلے انسانوں کا ذکر ہے لیکن وسوسے کے ٹاپک میں پہلے جنوں کا ذکر ہے تو میرے بھائیوں شیطان کے اندر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس بہت سارے ہتھکنڈے ہیں اور میرے بھائیوں علاجوں میں سے ہم ایک علاج دیکھیں گے اور وہ ایک علاج ہے علم حاصل کرنا کیونکہ جب علم حاصل کرتے ہیں تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے مطلب سرات مستقیم پہ چلنا آسان ہوتا ہے وہ راستہ جس پہ شیطان رکا ہوا ہے شیطان کہاں رکا ہوا ہے سرات مستقیم پہ رکا ہوا ہے اور سنان ترمیدی کی ایک صحیح حدیث اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا در حقیقت یہ دنیا پر اللہ کی لانت ہے اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ پر اللہ کی لانت ہے اللہ کی یاد سے جڑیوی چیزیں عالم یا طالب علم عالم یا سٹوڈنٹ آف نالج یہ چار چیزیں وہ لانت سے بچی ہوئی ہے مطلب دنیا دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ پر اللہ کی لانت ہے لیکن کوئی کہے گا بھئی اسلام نے تو اجازت دی ہے نا دنیا میں رہو ہاں اجازت دی ہے لیکن اللہ کو بھول کر رہنے کی اجازت نہیں دی ہے اللہ کو یاد کر کے ہم رہیں گے اقراب بسم ربک ہے پر اپنے رب کے نام سے ہے تو ہم اللہ کو یاد کریں گے اللہ کی یاد اور یاد سے جڑی ہوئی چیزیں یہ لانت سے بچی ہوئی ہیں اور شیطان کے اگر ہتکنڈوں سے بچنا ہے تو ہمیں علم سے تعلق جوڑنا چاہیے کیوں؟ کیونکہ شیطان کی سٹریٹیجی کو سمجھنا اس کی موڈر سوپرینڈی کو سمجھنا اس کے حملوں کے ویپنز کو سمجھنا میں بھائیوں ہمیں کہیں پر جنگ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک سائیڈ سے سپائز بھیجاتے ہیں دوسرے سائیڈ کہ جاؤ وہاں کی معلومات حاصل کر کے آؤ وہاں کی انفرمیشن ملے گی تو ہم لڑ سکتے ہیں اب اللہ رب العالمین نے ہمیں شیطان کے بارے میں بہت ہی سٹریٹیجک اہم امپورٹن انفرمیشن دی ہے جو انفرمیشن کی بنیاد پر ہم شیطان کو ڈیفید کر کے اس پر غالب آکر سرات مستقین پر چل سکتے ہیں یہ اوبسٹیکل کو راستے سے ہٹا سکتے ہیں بدلاؤ کے راستے سے اپنے آپ کو بدلنے کے راستے سے لیکن ہمیں علم سے اپنا تعلق جوڑنا ہوگا اور یہ ہو گیا فاس پوائنٹ ہم نے پہلی رکاوٹ دیکھے اور پہلی رکاوٹ ہے شیطان اس کے علاج میں ہم نے کیا دیکھا؟ علم حاصل کرنا میرے بھائیوں یہ تھیورٹیکلی نہیں ہونا چاہیے قرآن حدیث کی جب کوئی بات ہم سنیں پریکٹیکلی ہونا چاہیے کیسے ہم اپنی لائف کے اندر علم کو لائیں گے کیسے ہم اپنے آپ کو علم کی مجلسوں سے گیادرنگ سے نیکچر سے کتابوں سے قرآن کی تجربے سے حدیث کی کتابوں سے کیسے جوڑیں گے؟ یہ ضروری ہے تاکہ ہم اپنے دشمن کو ڈیفیٹ کر سکیں جو کوئی چھوٹا دشمن نہیں ہے خطناک دشمن ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ کو تین تین بات رکاوٹ کر کے اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں یہ ہو گیا پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ اب ایک شخص اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے اپنے آپ کو صدھارنا چاہتا ہے اپنے حالات چینج کرنا چاہتا ہے سب سے پہلی رکاوٹ تو شیطان اس کے وسوسے اس کی ساری چیزیں وعدے شیطان وعدے بہت سالٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں بتایا ہے سورہ نسانے سورہ چار آیتوں میں ایک سو بیس شیطان وعدے کرتا ہے تمنائیں پیدا کرتا ہے اور شیطان کے وعدے نہیں ہے سوائے دھوکے کے دھوکہ ہے یہ دیسپشن ہے تو شیطان وعدے کیا کرتا ہے دیکھو وہ اچھا سا ویلا تمہارا ہو جائے وہ ٹاور میں تمہارا گھر ہو جائے سی ویو دکھائی دے اچھے سے اچھا فننیچر ہو پھر بہت خوش زندگی جیوں گے سب پرابلم تمہارے سول ہو جائیں گے لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ایسے گھر ہیں لیکن نینکی گولی کھا کے سنا بڑھتا ہے تو ایسا حقیقت میں ہوتا ہے ایسا نہیں ہے تو فیٹ یہ ہے شیطان وعدے کرتا ہے کہتا ہے تم میری بات مانو خوش رہوں گے جنت کا بھی وعدہ کر دیتا ہے تو شیطان کے وعدے شیطان کے سارے ڈیسپشن دھوکے اسے سمجھنا اس کے علاج میں ہم نے دیکھا علم حاصل کریں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رکاوٹ کے بعد سیکنڈ رکاوٹ کیا ہے اب سیکنڈ رکاوٹ ہے ہمارا نفس ہمارا نفس اور میرے بھائیوں قرآن میں اللہ تعالی نے بتایا سورہ یوسف میں سورہ بارہ آیت نمبر ففٹی تری انن نفسا لعمارتم بسو نفس برائی کا حکم دیتا ہے برائی کا حکم دینے والا تو شیطان ہے اب نفس بھی برائی کا حکم دیتا ہے لیکن کب سورہ شمس میں دیا گیا ہے اللہ تعالی نے بتایا سورہ نائنٹی وین آیت نمبر چھے اور ساتھ وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَاهَا فَالْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اور نفس اور نفس کو جو ہم نے سوارا اور اسے صحیح اور غلق کی پہچان دی قَدَفْ لَهَا مَنْزَكَاهَا وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وَقَدْخَابَا مَنْدَسَاهَا پتا چلا نفس سدھرتا بھی ہے بگڑتا بھی ہے نفس کی تربیت اگر کریں گے تذکیہ کریں گے سدھاریں گے تو نفس ہمیں اچھی کام کا حکم دے گا ہمیں اچھے کام پر آگے پڑھائے گا اور نفس اگر بگڑ گیا گناہوں سے اللہ کی نافرمانی سے اس کی بری تربیت ہو گئی تو پھر وہ ہمیں برائی کا حکم بھی دے سکتا ہے جیسے کہ قرآن کی آیت سے ہمیں دلیل ملتی ہے میرے بھائیوں آپ نے ایک سوال شاید سوچا ہوگا کبھی اور رمضان کے مہینے میں سوال آتا ہے کہ رمضان میں تو شیعاتین قید ہوتے ہیں شیعاتین قید ہوتے ہیں کیا دیا ہے اذا جا رمضان فُتِّحَةَ تَبَّابُ الْجَنَّةُ وَغُلِّقَةَ تَبَّابُ الْنَارُ وَسُلْ سِلَتِ شیعاتین شیعاتین قید کر دیا آتے ہیں تو جب شیعاتین قید کر دیا آتے ہیں پھر لوگ کیوں گناہ کے کام کرتے ہیں پھر کیوں کرتے ہیں وجاؤں میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے وجاؤں میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سال کے گیارہ مہینے میں نفس کی تربیت ہو جاتی ہے ٹریننگ ہوتی ہے شیعاتین کے کمانڈز کے انڈر میں اب باروے مہینے میں جب شیعاتین قید ہے تو نفس اس کے بعد باروے مہینے میں کنٹینیو کرتا ہے مثال کے طور پر اگر فین چل رہا ہو اگر ہم آف بٹن دبا دیں تو بھی تھوڑی دے تک گھومتا رہے گا کیونکہ اسے گھومنے کی عادت ہو گئی تو ہم دیکھتے ہیں نفس کو عادت پڑتی ہے اگر distinguish between کریں گے شیطان صدر نہیں سکتا ہے اسی لئے ہم نے اس کے حدکندوں کے مطالق علم حاصل کرنا سب سے اہم سمجھا بہت سارے پوائنٹ سے لیکن اس پوائنٹ کو ہم نے سب سے زیادہ اہم ہے دیکھے آج کے درس میں دیکھیں لیکن نفس کے مطالق میرے بھائیوں نفس صدر سکتا ہے نفس ہمیں اچھے کام میں آگے بڑا سکتا ہے قدف لہا منزکاہ اللہ نے کہا وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاک کیا اب میرے بھائیوں یہ پہچاننا آج کیا پرابلم ہے بہت سارے لوگ دنیا کے ایسے ہیں جو سائنس اور ٹکنالوجی سائنس تو شیطان کا کنسپ بتا نہیں سکتا ہے نفس کا کنسپ نہیں بتا سکتا ہے لیکن قرآن و حدیث میں یہ بات کلیلی دی ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے اس بات پر آئیے نفس کی تذکیہ کیسے کریں نفس کو صدھاریں کیسے نفس کو ٹھیک کیسے کریں بہت سارے پوائنٹس ہیں پوری کتابیں ہیں پوری لیکچرز اس موضوع پر ہے وہ باتوں میں سے میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں لیکن یہ ایک بات جو میں بتانے والا ہوں تھوڑی سی مشکل بات ہے خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کے لئے کیا مشکل بات ہے لیکن guaranteed results ہے کیونکہ قرآن و حدیث کی بات ہے اگر کریں گے تو آپ کو خود result ڈکھے گا لیکن انشاءاللہ لیکن کرنا تھوڑا سے مشکل ہے خاص طور سے ہمارے معاشرے میں اور پوائنٹ یہ ہے یہ حدیث بحقی میں ہے اور صحیح سنت سے امام بحقی نے اپنی کتاب شعب العیمان میں جمع کیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر الذکر حازم اللذات کسرت سے یاد کرو لذتوں کو ڈھانے والی کو لذتوں کو ڈھانے والی چیز کیا ہے موت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کسرت سے یاد کرو ہمارے معاشرے میں عام طور پر لوگوں کی سوچ کیا ہے اگر کوئی جوان آدمی موت کا نام لے لے اگر کوئی موت کا نام کیوں لے رہے ہو مرے تمہارے دشمن موت کا نام مت لو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوزٹ بات کہی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثر الذکرہ کسرت سے یاد کرو مطلب صرف یاد کبھی کبھی کرو نہیں کسی کا انتقال ہو گیا کبرستان میں گئے وہ تو کریں گے ہی انشاءاللہ لیکن اس سے زیادہ کسرت سے یاد کرو اور میں آپ کو بتاؤں جو ہم صبح صبح اٹھ رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں اس میں بھی موت کی یاد ہے کانو بتایا گا کہا ہے صبح اٹھ کر جو دعا پڑھ رہے ہیں اس میں موت کی یاد ہے کہاں ہیں ہاں الحمدللہ اللہ اہیانا بعدما اماتنا ہم نے اپنی نین کو موت کہا اور پھر کیا کہہ رہے ہیں وَإِلَيْهِ النُشُورِ اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے مطلب ایک دن آئے با جز دن ہم اٹھیں گے ہی نہیں ایسا سوئیں گے کہ مر گئے وَإِلَيْهِ النُشُورِ اٹھتے ہی موت کو یاد کر رہے ہیں گاڑی میں چل رہے ہیں گاڑی کو آن کر رہے ہیں کیا دعا پڑھیں گے اس میں بھی موت کی یاد ہے کہاں ہے کہاں بتائے گا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْ قَلِبُونَ کیے گاڑی سے میں یہاں سے وہاں جا رہا ہوں لیکن ایک دن ایک ایسے سفر پر جانے والا ہوں لَمُنْ قَلِبُونَ اللہ کے طرف واپس لوٹوں گا تو ہم یاد کر رہے ہیں موت کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اُسْقُلِ الْمَوْتَ فِي صُوَلَاتِق اپنی نماز میں موت کو یاد کرو نماز پڑھ رہے ہو موت کو یاد کرو اور جو لوگ کہتے ہیں نا نماز پڑھتے ہیں ہمیں دھیان بھٹکنے لگتا ہے اگر وہ لوگ یہ چیز کریں گے ان کی نماز میں کیسے دھیان نہیں لگے گا آپ بتاؤ کیسے نہیں لگے گا سوچو اگر ایسا ہو جائے کہ کوئی شخص کے سر پہ آدمی گھن رکھ دے کہے کہ کوئی آخری کھائش ہے وہ کہے ذرا دو رکعہ نماز پڑھنے دو وہ دو رکعہ پڑھے گا تو کتنا خوشوں سے پڑھے گا کتنا اچھے سے پڑھے گا کہ میں جا رہا ہوں اللہ کے پاس ایسی نماز پڑھوں ہو سکتا ہے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیں ہر نماز یہی سوچ کے پڑھنا ہے کہ لاسٹ پڑھ رہا ہوں میرے بھائیوں کر کے دیکھئے ہی نہیں کریے اللہ تعالیٰ اس میں یقیناً ریزلٹ دے گا اور ہر نماز میں موت کو یاد رکھنا کرنا ہے دن میں قصرت سے موت کو یاد کرنا ہے اور اگر آدمی وہ کرے گا تو نفس کنٹرل میں کسے نہیں آئے گا لیکن یہ چیز خاص طور سے جو کہاں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ موت کو قصرت سے یاد کرو یہ کس کے لئے ہیں بڑے لوگوں کے لئے ہے یا جوان لوگوں کے لئے ہیں کہتے ہیں میرے جانے کا ٹائم آ گیا لیکن جوان لوگ یاد کرتے ہیں دیکھا آپ نے کبھی کہ کوئی جوان آدمی موت کو یاد کر رہا ہے تو میرے بھائیوں یہ بڑے لوگوں کے لئے ایک جوان لوگوں کے لئے ہیں سب کے لئے ہیں کیونکہ نفس کو کنٹرل کرنا ہے یہ سب کے لئے ہیں تو یہ ہمارے لئے پوائنٹ نمبر ٹو ہو گیا آج کے اس درس میں سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے نفس یہ نفس انسان کو ابھی ایک دشمن تو ہے ہی شیطان اور سیکنڈ دشمن ایک اور نفس بھی کہہ رہا ہے کہ غلط کرو اب رکاوٹے ہی ایک انسان اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے لیکن بدلنے میں یہ رکاوٹے ہیں تو یہ ہو گئی سیکنڈ چیز تھرڈ تیسری رکاوٹ اور ہم انشاءاللہ آج کے درس میں اتنا ہی لے رہے ہیں کیونکہ آپ ایک جمعہ خدا سن چکے ہیں اس کے بعد ماشاءاللہ ایک دوسرہ درس سن رہے ہیں تو تیسرا پوائنٹ ہمارا آج کے درس میں کہ تیسری کونسی رکاوٹ ہے بدلنے میں اپنے آپ کو صدھارنے میں اور وہ تیسری رکاوٹ ہے یہ دنیا بہت سارے لوگ یہ دنیا کے دھوکے میں آ جاتے ہیں دنیا کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور یہ دنیا ان کو صحیح راستے سے غلط راستے پہ لے آتے ہیں کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ درس اور بیانات میں دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ کوئی نوجوان اب دین کی طرف قریب آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے پھر دیکھتے تھوڑے دنوں بعد گائب ہو گیا کون لے کر گیا تو دنیا لے کر گئی ہے تو دنیا بہت سارے لوگوں کو دھوکے میں ڈال لیتی ہے اللہ تعالی نے ہمیں قرآن میں بتایا ہی کہ نہیں تم یہ جلدی گزرنے والی زندگی کو پسند کرتے ہو آخرت کو چھوڑ دیتے ہو آخرت خیر ہے اور باقی کرنے رہنے والی ہے الگ آیت میں کہا اللہ تعالی نے کہا دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے دھوکے کا سامان یہ دنیا کیا ہے دھوکہ ہے دھوکہ دھوکہ کیسے ہے سوچو اگر ایسا ہوتا کہ ایک آدمی جیسے ہی دیندار بنتے آ رہا ہے دینداری میں بڑھتے آ رہا ہے وہ ایسے ہی اس کے ساتھ ساتھ میں اس کی پراپٹی بھی بڑھتی آتی ہے اگر ایسا ہوتا جتنے دیندار بن رہے ہیں اتنی زیادہ پراپٹی ہو رہی ہے اور جتنے دین سے دور گئے اتنی پراپٹی کم ہوتی جا رہی ہے کمائی کم ہوتی جا رہی ہے تو اگر ایسا ہوتا کہ سب سے زیادہ جو بے دین ہیں وہ سب سے گریب اور فٹیچر ہر اور سب سے زیادہ شکل میں بھی خراب سب سے زیادہ عزت میں کمزور پریشان حال جو دین میں کمزور اور دیندار یعنی سب سے اچھے حال میں اگر ایسا ہوتا تو سب کو سمجھ میں آیا تھا لیکن ہے کیا اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو بھی دیتا ہے گنیگاروں کو بھی دیتا ہے نیک لوگوں پر بھی آزمائشیں آتی ہیں برا کام کرنے والوں پر بھی آزمائشیں آتی ہیں اللہ نے قرآن میں کہا سورہ الانبیاء میں سورہ اکیس آیت نمبر پہتیس کل نفسن دائی قتل مات ونبلوکم بشدی والخیری فتنہ ہر نفس کو مات کا مزا چکھنا ہے اور میں تمہیں پرختہ ہوں نبلوکم میں تمہیں آزمائش لوں گا شر سے شر سے یعنی جسے تم شر سمجھتے ہو اور خیر سے فتنہ آزمائش کے طور پر تو اللہ تعالیٰ ہم بتایا کہ اللہ آزماتا ہے اگر ایسا ہوتا تو سب کو سمجھنا آیتا ہے یہ دنیا کا دھوکہ ہے اور یہ دھوکے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کئی بار جا کر بھول جاتے ہیں اپنے اصل مقصد کو اور یہ دنیا کے دھوکے میں پڑھ کر صحیح راستے سے دور ہو جاتے ہیں اپنے فوکس کو خود دیتے ہیں اپنے آپ کو صدار نہیں پاتے ہیں اپنے آپ کو بدل نہیں پاتے ہیں اپنے آپ کو چینج نہیں کر پاتے ہیں دنیا رکھتی ہو اور یہ دنیا بہت خطناک ہے تو میرے بھائیوں اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج آسان ہے آخرت کو یاد کرنا آخرت کو یاد کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صحیح مسلم کی حدیث ہے مَت دنیا فِلآخِرَا دنیا کیا ہے آخرت کے سامنے سوائے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبائے کیا لے کر آئے گی انگلی سمندر میں ڈبائیں گے کیا لے کر آئے گی یہ دنیا بس اتنی سی ہے اور جتنا باقی رہ گیا پانی جو انگلی پہ نہیں آیا وہ آخرت ہے سمندر لوگوں کے مائن میں کیسا ہے نا ربنا آتینا فِلدنیا حسنا فِلآخِرَتِ حسنا ایسا سمجھتے ہیں جیسے کہ قریب قریب آخرت بیٹر ہے بیٹر یعنی کتنی بیٹر یہ دنیا ہے اور وہ آخرت ہے اور یہ تھوڑا سا امتحان ہے اگزام تو چھوٹا ہی ہوتا ہے جو سکول کالیج کے بھی اگزام ہوتے ہیں تین گھنٹے دو گھنٹے اور پورا سال پورا کریئر ڈپینڈ ہوتا ہے کیوں کیونکہ وہ دو تین گھنٹے کے اگزام میں پاس ہو سکتا ہے تو اگر چھے مہینے کا اگزام ہوتا تو اس میں بھی پاس ہوگا یہ پچیس پچاس ساٹھ ستر سال کے اگزام میں پاس ہو رہا ہے تو اگر پانچ سو ہزار دو سو ہزار دس ہزار پچیس ہزار سال کا امتحان ہوتا تو اس میں بھی ریزل معلوم پڑی آتا ہے اتنی زندگی زندگی کافی ہے کہ جسے شکر گزار بننا ہے وہ بن سکتا ہے جسے انکار کرنا ہے وہ کر سکتا ہے اسے جو کرنا ہے وہ کر سکتا ہے تو میرے بھائیوں اس کا علاج یہ ہے آخرت کو یاد کرنا دنیا کے دھوکے میں نہ پڑھنے کے لیے اور یہ سب اٹریکشنز یہ سب چوڑی سڑکیں بڑی عمارتیں خوبصورت جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خذیرتن و حلوطن دنیا ہری بھری ہے اور میٹھی ہے تو اس کے دھوکے میں بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں بہت آسان ہے پڑھنا تو یہ دنیا کے دھوکے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے آخرت کو یاد کرنا میرے بھائیوں ذرا سوچو تو اگر آپ لوگوں کو یہ انفرمیشن ملے انفرمیشن نہیں دے رہا ہوں میں مثال ہے اگر یہ انفرمیشن ملے کہ آپ جو یہاں کے سالمیہ کے رہنے والے لوگوں کو گورنمنٹ سالمیہ سے ہٹا کر کے دوسری ایریا میں شفٹ کر رہی تو آپ لوگ کیا کریں گے اوویسلی سب سے پہلے جا کر چیک کریں گے کونسی ایریا ہے بھئی کیسی جگہ ہے جا کر چیک کریں گے کیا نہیں کریں گے یہ تھی مثال اب information دے رہا ہوں information یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمارا address بدلنے والا ہے ہم میں سے ایک ایک ka address بدلنے والا ہے اور ہم میں سے ایک ایک ka address یا تو جنت ہوگا یا تو جہنم ہوگا تو کیسی جگہ ہے معلوم کر لینا چاہیے جنت ہے تو کیسی ہے جو اور جہنم کیسی ہے معلوم ہونا چاہیے کیونکہ address بدلنے والا ہے بھئی سالمیان سے shift کر کے دوسری ایرے میں دالیں گے تو آپ تو ضرور چیک کر دیں تو ہمارا یہاں کا اتنا پرمنٹ ایڈرس بدلنے والا ہے دنیا سے ہم یا تو جنت میں جانے والے تو جہنم میں جانے والے تو کیسی جگہ ہے وہ تو معلوم ہونا چاہی ہے تو جنت کیسی ہے میرے بھائیوں میں آپ سب کو ایک ہوموک دینا چاہتا ہوں آج کے اس درس میں اپنے خود کے لیے آپ خود ہی چیکنگ کریئے اپنے کہ جنت کیسی ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کم سے کم کچھ بیس پوائنٹ یاد کریئے معلوم ہونا چاہیے جنت کیسی ہے تاکہ جب زندگی میں آزمائشیں سامنے آئے تو آدمی فوراں صحیح راستہ چاہیے ذرا سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو جو ڈسکرائب کیا قرآن و حدیث میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اللہ تعالی نے بتایا سورہ عالمران میں سورہ 3 آیت نمبر 133 اللہ تعالی نے کہا کہ جنت کیسی جو اللہ تعالی نے کہا اس کی چوڑائی آسمان اور زمین جتنی بڑی آسمان اور زمین کتنا دور آپ کی پرسنل پرپٹی ہے ایسا نہیں کہ تھوڑے دنوں کے لئے تھوڑے دنوں کے لئے رہنے دیا گیا اب باہر نکل ہو گیا تمہارا ٹائم پورا نہیں خالدین افیہ ابدا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور اللہ تعالی نے بتایا او عدت للمتقین اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے تقویے والوں کے لئے اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے ہم لوگ بات کر رہے ہیں جنت ریڈی ہے فلڈی ریڈی پوری ریڈی اپنی پوری خوبصورتیوں کے ساتھ پوری طرح سے تیار یعنی ایسا نہیں ہونے والا ہے کہ قیامت کے دن حساب کتاب ہوا اب ایک آدمی پاس ہوا پاس ہو کے جا کر دیکھا جنت کچھ ریڈی نہیں تھا ایسا نہیں ہونے والا کہ اب ویٹنگ کرو ٹرانزٹ کیم میں رہو نہیں جنت پوری ریڈی ہے پوری خوبصورت جنت اللہ نے تیار رکھیے جو ڈسکرپشن آپ نے سنا ہے قرآن و حدیث میں کیسے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کیا چیز سے بنی ہے تو اللہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَبِنَ تُم مِن دَحب وَلَبِنَ تُم مِن فِدَّا ایک ایٹ سونے کی اور ایک ایٹ چاندی کی سونے چاندی سونا چاندی کی ایٹے اللہ حبب سونے کی ایٹ بھئی سونے کے چھوٹے سے تکڑے کے لئے لوگ کیا کیا کر لیتے ہیں سونے کی ایٹ چاندی کی ایٹ آلٹرنیٹ ایٹوں سے بنی ہوئی جنت آپ کے لئے یا ہم میں سے کسی کے لئے ہمیں لیکن اس کے لئے جستجو کرنی ہوگی جنت تیار ہے سوچئے ذرا اگر آپ سوچئے کہ مثال کے طور پر اگر یہ اعلان کیا جائے کہ جو جمعہ کے اندر آ کر انتظار کرے گا خدبے کا جلدی پہنچے گا سارے جلدی آنے والوں کو ایک ایک ایٹ دی جائے گی سونے کی گورنمنٹ کی طرح تو کتنا رشت لگنے والا ہے باہر باہر در رشت لگ گیا لیکن ہم لوگ اتنی سستی بات یہاں نہیں کریں گے ایک ایٹ کی بات نہیں کرنے والے ہم لوگ پوری جگہ پورا محل بنا ہوا اور سونے اور چاندی کی ایٹوں سے اور آپ کے لئے میرے بھائیوں اور وہاں پر کیا ہے خالدینہ فیہا لہو ما اشاہونا فیہا تیار اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی جنت اللہ نے تیار رکھی ہے مالا اینن رات آنکھوں نے نہیں دیکھا آنکھوں نے بہت سی خوبصور چیزیں دیکھی اپنے فوٹو وغیرہ دیکھی ہوگی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آنکھوں نے نہیں دیکھا وَلَا اُذُنُن سَمِیَتْ کَانُوَنِ سُنَا تَكْنَهِ وَلَا خَتَرَ عَلَا قَلْبِ الْبَشَرِ انسان کی دل میں خیال تک نہیں آیا خیال تک نہیں آیا اور انسان کی دل کے مثال کیا ہے کہ وہ ایک گریب سے گریب انسان ہے ایک بھکاری ہے لیکن وہ بادشاہ ہونے کا خواب دیکھ سکتا ہے بادشاہ ہوتا میں ہے تو میرا ایسا حال ہوتا لیکن جنت کیسے یہ نہیں سوچ سکتے ہیں انسان اپنے امیجنیشن سے جو اتنا پاورفل امیجنیشن ہوتا ہے لیکن جنت نہیں سوچ سکتے ہیں اس سے بہت زیادہ خوبصور جگہ ہے اور جہنم بھی تیار ہے اور جہنم کی آنکھ جہاں پر لوگ دالے جائیں گے وہ کہے کہ کہے ہی حل مزید اور نہیں ہے ایک دیکھتیوی آنکھ جہاں جیسے ہی چمڑیاں جل جائے گی ویسے ہی نئی چمڑی دے دی جائے گی میرے بھائیوں ہومورک آپ کے لئے یہ ہے کہ جنت کیسی ہے جہنم کیسی ہے معلوم کر کے رکھیے کیونکہ دو میں سے ایک اڈریس ہوگا depending کہ ہم کیسی زندگی بتائیں گے کیونکہ اللہ کیاں ایسا تو نہیں ہونے والا کہ یہ شکل دیکھ کر اللہ تعالی جنت دال دیئے یا باپ دادا بہت نیک ہے ان کو جنت دال دو ایسا تو نہیں ہونے والا ہے جو ہمارا ایمان ہے جو ہمارا عقیدہ ہے جو ہمارے عمل ہے اسی مطابق تو ملنے والا ہے آخر میں میں ایک مثال دیکھ کر اس درس کو ختم کروں گا یہ ایک مثال ایک ایسے شخص کی ہے جس نے اپنے آپ کو بدلا اور جس کی مثال اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہمیں بتائی تاکہ ہم سب بھی اپنے آپ کو بدل سکیں اور یہ مثال ایک ایسے شخص کی ہے بہت لمبی حدیث ہے بہت مختصر میں بتا رہا ہوں جس نے شروع میں تو 99 مرڈر کیے تھے 99 مرڈر اور بعد میں ایک اور کا کر کے ٹوٹل ہنڈرڈ مرڈر کیا ہوا دی لیکن اپنے آپ کو بدلنا چاہتا تھا اور آخر میں بات یہ ملتی ہے کہ اسے پتا چلا ڈریکشن کے جاؤ تم یہ گنے گار لوگوں کی بستی چھوڑ کر نیک لوگوں میں رہو وہاں جاؤں گے تو تم اچھی زندگی بتا سکتے ہو اور وہ صدھار کے جذبے سے جب وہ جانے لگا تو راستے میں اس کا انتقال ہو گیا شاید اپنے حدیث سے نہیں ہوگی میرے بھائیوں یہ ایک مثال ہے کہ کیسے آدمی اتنا برا ہنے کے بعد بھی ہمارے لئے اپنے آپ کو بدلنا تو کوئی اتنا انشاءاللہ مشکل چیز نہیں ہوگی بس ہم جب دیکھتے ہیں سو مٹر کر کے اپنے آپ کو بدل کر کے جنت میں جگہ پا لیا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تو ہم کیوں نہیں کوشش کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم سب کو اپنی کمیوں کو ایڈنٹیفائے کر کے انہیں اوور کم کر کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے ہتھکنڈوں سے بچ کر اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس کے دھوکوں سے بچ کر نفس کے وسوسوں اور برائی ہوئی چیزوں سے بچ کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کو یاد کر کے اپنی اصل زندگی کے مقصد کو یاد رکھنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کے دھوکے میں آنے سے بچ کر ہمیں آخرت کو یاد رکھنے کی توفیق دے آمین و آخرت اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم